جس نے بھی یہ خبر سنی تھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا معصوم دکھنے والے لوگوں کے بھی ایسے گھنونے روپ ہو سکتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں اس محلے میں پچھلے دس سال سے رہ رہی تھی لیکن آج تک کبھی ہم نے امام صاحب کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی وہ دیکھنے میں نہایت ہی شریف اتوار کے مالک تھے پنج وقتہ نمازی بھی تھے ان کی بیوی کا انتقال اس وقت ہوا جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی اس وقت تو وہ پھر بھی کچھ جوان جہان تھے تب ان کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سنا تو پھر اب اصل میں ان کی شادی چالیس سال کی عمر میں ہوئی تھی لیکن جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی بیوی انتقال کر گئی لیکن انہوں نے دوسری شادی کرنے کے بجائے اپنی بیٹی کی پرورش خود کی تھی بہت سے لوگوں نے امام صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ دوسری شادی کر لیں لیکن وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری بیٹی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے آنے والی اس کے ساتھ سوتیلوں والا بھرتاؤ نہ کرے اگر بن ماں کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو میرا کیا ہوگا میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا امام صاحب کی بیٹی سے محبت کی مثالیں تو ہمارا پورا محلہ دیتا تھا لیکن جو حقیقت اب کھلی تھی وہ سوچ کر بھی روح دل دہل رہا تھا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے میں نے تو جب سے یہ خبر سنی تھی میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا ہمارے محلے کی سبھی عورتیں آپس میں سر جوڑے اسی معاملے پر بحث کر رہی تھیں میں بھی بازار سے سبزی لینے گئی تھی جب اپنی گلی میں آئی سکینہ آپا تیزی سے چلتے ہوئے میرے پاس آئیں سکینہ آپا ہمارے محلے کی اخبار جہاں تھی محلے کی کوئی بھی خبر ہوتی سب سے پہلے ہمیں سکینہ آپا سے ہی سننے کو ملتی تھی جس تیزی اور جس اڑی ہوئی رنگت سے وہ آئیں تھی میں سمجھ گئی تھی کہ محلے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوا ہے میرے پاس آ کر کہنے لگی شاہستہ تمہیں پتہ ہے امام صاحب تو بڑے گھنے میسنے نکلے میں نے کہا کچھ تو سوچ سمجھ کے بات کریں آپا مسجد کے امام ہیں وہ بزرگ بھی ہیں اور قابل احترام بھی ہیں کیا کر دیا انہوں نے ایسا لیکن جو خبر سکینہ آپا نے مجھے سنائی میرے تو کانوں سے دھوئے نکلنے لگے مجھ اپنے کانوں پر بلکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا امام صاحب کا گھر تو میرے گھر کے بلکل برابر تھا ایک ہی دیوار کا فاصلہ تھا میں نے کہا نہیں نہیں سکینہ آپا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کہنے لگی ارے تم دیکھو تو صحیح تمہیں خود یقین آ جائے گا یہ بات انہوں نے میرے بلکل کان کے قریب آ کر کہی تھی لیکن میں ابھی بے یقینی میں تھی میں نے اپنے قدم آگے بڑھا دیئے میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا یہ بات کوئی معمولی یا عام سی بات نہیں تھی مجھے لگا شاید سکینہ آپا اس عمر میں سٹھیا گئی ہے جو موہ میں آتا ہے بھول جاتی ہیں لیکن جیسے ہی میں گھر پر پہنچی کچھ ہی دیر بعد محلے میں ایک شور سا مچنے لگا بہت سے مرد امام صاحب کے گھر کا دروازہ بجا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ باہر نکل مولوی کے بچے ہم تمہیں اپنے محلے میں نہیں رکھنا چاہتے ویسے تو میں نے کبھی بھی مولانا صاحب کے گھر میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا لیکن ہاں چھت پر آتے جاتے ہوئے میری نظر ان کے سہن میں پڑ جاتی تھی اکثر تو وہ مسجد سے واپس آ کر اثر سے مغرب کے دوران بچے بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی میری تو اپنی بچی مولانا صاحب کے پاس کلام پاک پڑھنے جاتی تھی یہ سوچ کر میرا دل خوف سے ہچکولیں مار رہا تھا میرا دل اس قدر بے چین تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے مولانا صاحب اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھول رہے تھے کہنے لگے یہ میرے گھر کا معاملہ ہے خدا کے لیے آپ لوگ واپس چلے جائیں میں اپنے گھر میں بیٹھی ساری آوازیں سن رہی تھی لیکن میری اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ چند سیڑیاں چڑھ کر چھت کی جانب جانے والے زینے کی چڑھ کر اپنے منڈیر سے جھانک کر برابر والے گھر میں دیکھوں کہ آخر قصہ کیا ہے میں چپ چاپ اپنے سہن میں گم سم سی ہو کر بیٹھی تھی اور ساری آوازیں سن رہی تھی مولانا صاحب کی بات سن کر باہر کھڑے محلے کے مرد کہنے لگے باہر آتا ہے یا ہم دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں دیکھ اگر ہم اندر آئے تو تجھے مار مار کے محلے سے نکالیں گے باہر تیرا مو بھی کالا کریں گے جو کام تُو نے کیا ہے اس کی بخشش نہ اس دنیا میں ہے نہ آخرت میں مولانا صاحب نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے یہاں شور مچایا اور دنگا فساد شروع کیا تو میں پولیس کو بلا لوں گا یہ میرا اپنا ذاتی گھر ہے مجھے میری ملکیت والی جگہ سے کوئی نہیں نکال سکتا لوگ کہنے لگے کہ ہم تمہارا جینا دو بھر کر دیں گے تمہیں خود یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا بہرحال پورے محلے میں بہت شور شرابہ ہوا اور وہ لوگ واپس چلے گئے میرا دل تو کابو میں نہیں آ رہا تھا میری بچی تو مولانا صاحب کی بڑی عزت کرتی تھی میرے دل میں عجیب سے خیال آنے لگے میں نے فوراں سے اپنی بیٹی کو آواز دی جو کہ مولانا صاحب کی روبینہ کی ہم عمر تھی میں نے کہا فرینہ ادھر آؤ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی فوراں سے میرے پاس آ گئی کہنے لگی جی امی کہیے جو سوال میرے دل میں اٹھ رہے تھے میں اپنی بیٹی سے پوچھتے ہوئے گھبرا بھی رہی تھی میں نے کہا تم کاری عبدالستار کے پاس پڑھنے جاتی ہو تو وہ تمہیں کچھ کہتے تو نہیں تھے میری بات سن کر وہ کہنے لگی کیا مطلب کیا کہتے تھے ہاں امی مجھے ویسے تو مولانا صاحب کچھ نہیں کہتے تھے لیکن اگر سبق یاد نہ ہو تو ڈانٹ بھی دیتے ہیں کان بھی مڑوڑ دیتے ہیں اور کیا امی میں نے کہا نہیں نہیں بیٹا میں یہ نہیں پوچھ رہی میں تو پھر میں کچھ سنبھل کر دیمے لہجے میں بولی کہ کیا کبھی انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی بتتمیزی تو نہیں کرنے کی کوشش کی اس پر بھی وہ نافہمی سے دیکھنے لگی میں جاننا چاہتی تھی کہ مولانا عبدالسطار کا کردار کیا تھا کیا وہ جو میں لوگوں سے سن رہی تھی وہ یا پھر کچھ اور کیونکہ میں نے آج تک اس شخص کو نظریں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے نہیں دیکھا تھا کیا تھا سچ میری بیٹی کہنے لگی کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آرہی امی آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں جو خبر مجھے سکینہ آپا سے سننے کو ملی تھی وہ انتہائی اخلاق کے درجے سے گری ہوئی تھی میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کہیں وہ میری بیٹی کے ساتھ نازیبہ حرکتیں تو نہیں کرتا لیکن میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں تھے کیا پوچھتی کیسے پوچھتی پھر آخر میں نے اپنی بیٹی سے پوچھ ہی لیا کہ مولانا صاحب تمہیں کہیں چھوٹے تو نہیں ہے تمہاری کمر پر یا سینے پر یہ سن کر میری بیٹی کا ایک دم سے رنگ اڑا تھا وہ گھبرا گئی ساتھی نفی میں سر ہلانے لگی اور اپنے کمرے میں چلی گئی یہ دیکھ کر میرا دل تو یوں تھا جیسے مٹھی میں لے کر کسی نے مسل دیا اس کا مطلب یہ شخص واقعی قابل اعتبار نہیں تھا مجھے یاد آنے لگا میری بیٹی فرینہ کی دوست تھی مولوی عبدالسطار کی بیٹی روبینہ سے بہت گہری تھی پھر اس بچی کی ماں بھی نہیں تھی اس لیے وہ بچی جب بھی فرینہ کے ساتھ ہمارے گھر کھیلنے آتی تو میں اسے کھانا وانا کھلا کر ہی بھیجتی تھی اکثر تو میں کھانا بنا کر مولوی صاحب کے لیے بھی بھیجوا دیتی تھی ہمارے لیے تو وہ بہت قابل احترام شخصیت تھے امام مسجد تھے حافظ قرآن تھے وہ بچی میری بیٹی کے ساتھ سہن میں کھیلتی رہتی تھی زیادہ تر خاموش خاموش مزاج کی تھی ظاہر ہے باتیں کرنے والا اس کے گھر میں باپ کے علاوہ تو کوئی نہ تھا جب میں پوچھتی کہ تمہیں رات کو اکیلے سوتے ہوئے ڈر تو نہیں لگتا تو کہتی کہ نہیں میرے ابو میرے ساتھ سوتے ہیں میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا گناہ بھی کر سکتا ہے میرا دماغ یہ سوچنے سے بھی کاثر تھا جو حرکت ایک باپ نے بیٹی کے ساتھ کر دی تھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میری آنکھوں کے سامنے روبینہ کا چہرہ نظر آنے لگا پھر مجھے یہ بھی یاد آنے لگا کہ پچھلے ماہ سے روبینہ بلکل بھی فرینہ سے ملنے نہیں آ رہی تھی نہ ہی اس کے ساتھ کھیلتی تھی میں نے فرینہ سے کئی بار پوچھا کہ روبینہ کو کیا ہوا ہے اب کیوں نہیں آتی پہلے تو روز آتی تھی وہ کہنے لگی امی پتہ نہیں اس سے کیا ہوا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اس کا میدہ خراب ہو گیا ہے اس سے الٹیاں بہت آتی ہیں ہر وقت نڈھال نڈھال چار پائی پر لیٹی رہتی ہے میں نے سوچا کہ شاید بیچاری کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا بیمار ہو گئی ہوگی لیکن اس کی جو وجہ سامنے آئی تھی وہ تو بڑی ہی گھنہ ہونی تھی اگر میں پچھلے دس سالوں کو دیکھتی تو مجھے مولانا صاحب کی کسی بھی حرکت سے ایسے نہیں لگا کہ وہ یہ کام بھی کر سکتے ہیں اور وہ بھی اپنی ہی بیٹی کے ساتھ میں کیا محلے کا کوئی بھی شخص یہ نہیں سوچ سکتا تھا اگلے روز جو بات مجھے سننے کو ملی وہ بڑی شرم ناک سی تھی محلے کی عورتیں کہنے لگیں کہ مولوی صاحب شاید بچی کے بالغ ہونے کا انتظار کر رہے تھے جیسے ہی بچی نے کچھ عمر اور قد نکالا مولوی صاحب کے جذبات کابو میں نہیں رہے توبہ توبہ آج کل تو بھئی سگے باپ کا بھی کوئی بھروسہ نہیں رہا دیکھنے میں کیسے نیکوکار بنتے تھے اور کرتوت تو دیکھو گو کہ جتنے موں اتنی باتیں تھی یہ سن کر مجھے بھی خوف سا محسوس ہونے لگا تھا میرے شوہر کا کام بیرون ملک میں تھا میں یہاں پر اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلی رہتی تھی پہلے تو مجھے کبھی اکیلے رہنے میں خوف محسوس نہیں ہوا تھا لیکن آج رات کو تو جیسے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی میں تو اس بات سے بڑی مطمئن تھی کہ میرے گھر کے برابر میں بڑا ہی دیندار شخص رہتا ہے مولوی صاحب رہتے ہیں اور دوسری جانب ویسے بھی گلی کا اختتام ہوتا تھا مجھے اپنی عزت کے معاملے میں کسی سے کوئی خطرہ نہ تھا محلے والے بہت اچھے تھے پچھلے دس سال سے میں نے کبھی کوئی بات نہیں سنی تھی اور جو بات اب سنی تھی اس نے تو مجھے خوف زتا کر دیا تھا اگلے روز میری آنکھ الٹیوں کی آوازیں سن کر کھلی میں فوراں سے اپنے کمرے سے باہر آئی یہ آوازیں مجھے مولوی صاحب کے گھر سے آ رہی تھیں میں نے جلدی سے چھت پر جانے والی سیڑھیاں چڑھی اور ہلکا سا سر اٹھا کر برابر والے گھر میں جھانکنے کی کوشش کی جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا دل دھڑکنا بھول گیا روبینہ کو میں چار ماہ بعد دیکھ رہی تھی چھوٹی سی گیارہ سال کی معصوم سی بچی سہن میں ہی بنے واش بیسن پر الٹیاں کر رہی تھی مولوی صاحب اس کے کندے دبا رہے تھے اسے تسلی دے رہے تھے کہ تم بہت جل ٹھیک ہو جاؤگی لیکن جیسے ہی میری نظر روبینہ کے وجود پر پڑی میرا تو دل کانپ اٹھا اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے دو تین ماہ کی حاملہ ہو میرے دل میں جو تھوڑے بہت شک و شبات تھے اب تو اس پر بھی یقین کی مہر لگ گئی تھی یہ دیکھ کر تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب چپ نہیں رہنا چاہیے ہمیں ایسے شخص کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسا ظلم اپنی بیٹی کے ساتھ نہ کر سکے محلے کی عورتیں آئے روز میرے گھر آتی تھی کیونکہ ایک میرا ہی گھر مولوی صاحب کے گھر کے قریب تھا اس لیے کبھی سکینہ آپا آ کر ہماری منڈیر سے برابر والے گھر میں جھانک جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتی اس بات کی تزدیک چاہ رہے تھے وہ اور وہ اب میں کر چکی تھی سب عورتیں میری بات سن کر آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی کہنے لگی ہمیں تو یقین نہیں آرہا پہلے تو ہمیں لگا تھا کہ شاید یہ خبر جھوٹی ہے مولانا صاحب کے لیے کسی نے جھوٹی خبر کو محلے میں پھیلایا ہے لیکن تم نے تو اس بات کی تزدیک بھی کر دی میں نے کہا کہ ایسے شخص کو ہمارے محلے سے نکال باہر دینا چاہیے بھائی جو اپنی بیٹھی کے ساتھ یہ گناہ کر سکتا ہے وہ دوسروں کی بیٹھیوں کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا اور ہمارا تو محلہ بدنام ہو جائے گا ویسے بھی مسجد سے مولانا صاحب کو نکال دیا گیا تھا تو محلے میں رکھنے کا کیا جواز ہے سب عورتوں نے میری بات سے اتفاق کیا اور پھر محلے والے ایک بار پھر مولانا صاحب کے دروازے پر پہنچ گئے کہنے لگے کہ گھر سے نکلو ورنہ پولیس میں کمپلین کروا دیں گے ہم ایسے شخص کو اپنے محلے میں نہیں رکھ سکتے اس بار مولانا صاحب نے گھر کا دروازہ کھول دیا ورنہ تین دن سے وہ گھر میں ہی بند تھے سب مردوں کو غصے اور اشتیال میں دیکھ کر ایک باپ کے اوپر ایسا الزام لگاتے ہوئے میں بھلا کیوں اپنی بچی کے ساتھ ایسا گناہ کروں گا میری بچی کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو شاید گردوں کا مسئلہ ہے اس لیے اس کا پیٹ پھول رہا ہے اور اسے الٹیاں آ رہی ہیں یہ سن کر کچھ دیر کے لیے سب لوگ چپ ہو گئے کہ شاید مولانا صاحب کی بات میں کچھ صداقت ہو پھر محلے کے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے گھر کے قریبی ہسپٹل میں ہم آپ کی بیٹی کو لے جاتے ہیں اور اس کے سارے ٹیسٹ کرواتے ہیں اگر تو آپ سچے ہوئے تو آپ کی بیٹی کا علاج ہم سب محلے والوں کی ذمہ داری ہے لیکن اگر آپ جھوٹے ہوئے تو پھر آپ کو یہ محلہ خالی کر کے جانا پڑے گا مولانا صاحب کہنے لگے کہ نہیں میں اس کا حکیمی علاج کروا رہا ہوں اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے یہ بات سن کر میں بھی اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی کیونکہ باہر خواتین بھی کھڑی تھی میں نے کہا یہ مولانا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اگر یہ سچے ہوتے تو یہ کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس لے جانے پر اعتراض نہ کرتے میری بات سن کر مولانا صاحب نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا کہنے لگے بہن تم بھی لوگوں کی باتوں پر یقین کر رہی ہو میں نے کہا مولانا صاحب میں نے تو خود دیکھا ہے اب میں اتنی بھی بے وکوف نہیں ہوں کہ سمجھ نہ سکوں اگر آپ سچے ہیں تو کیوں گھبرا رہے ہیں ایک بار ٹیسٹ ہونے دے سارا سچ سامنے آ جائے گا ورنہ تو آپ ہی جھوٹے پڑیں گے لیکن مولانا صاحب اس بات پر ماننے کو تیار ہی نہ دے کہ ہم ان کی بیٹی کے ٹیسٹ کروا کر سچ کو سامنے لا سکیں انہوں نے دروازہ بند کر دیا کہنے لگے کہ میرے معاملات میں کوئی بھی نہ بولے اب تو سب لوگ ہی مولانا صاحب کو برا بھلا کہنے لگے کہنے لگے کہ یہ شخص جھوٹا ہے اسے اس محلے سے نکال دینا ہے یہی ہمارے لیے بہتر ہے پولیس اسٹیشن پر جا کر سب محلے دار مل کر اس مولوی کی شکایت لگاتے ہیں جب پولیس کی گاڑی اس کے گھر کے پاس کھڑی ہوگی تب ہی یہ سیدھا ہوگا اور پھر یہی ہوا میں خود محلے کی عورتوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن گئی تھی محلے کے کافی معزز مرد بھی شامل تھے ہم نے جا کر مولانا صاحب کے خلاف ریپورٹ کروائی پولیس نے بھی اس بات پر ایکشن لیا مولانا صاحب کے گھر پہنچ گئے وہ کہنے لگے کہ آپ کو اس بات پر کیا اعتراض ہے آپ ایک بار ٹیسٹ کروالیں اگر آپ کی بچی کو واقعی میں گردوں کا مسئلہ ہے تو اہل محلہ اس کا علاج کروانے کے لیے تیار ہیں پھر آپ کیوں انکار کر رہے ہیں مولانا صاحب کہنے لگے کہ میں نے کہا ہے نا میرے گھر کا معاملہ ہے وہ کہنے لگے نہیں مولانا صاحب یہ آپ کے گھر کا معاملہ نہیں ہے یہ گناہ ہے جس کا آپ نے ارتکاب کیا ہے ہم آپ کی بیٹی سے سوال و جواب کرنا چاہتے ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے مولانا صاحب اس بات پر بھی راضی نہ تھے کہ اپنی بیٹی کو پولیس والوں کے سوال و جواب کے لیے پیش کرتے کیونکہ تمام شواہد مولانا صاحب کے خلاف ہی جا رہے تھے انسٹیبل بھی آئیں تھی انہوں نے اس بچی کو باہر بلایا اور ہم سب عورتوں کے ساتھ ہسپٹل میں لے جایا گیا اس بچی کی ساری ریپورٹس کروائیں گئیں جس کا خرچہ اہل محلہ نے اٹھایا تھا اب سب کو ان ریپورٹس کا انتظار تھا کیونکہ اس کے نتائج ہی بتا سکتے تھے کہ بچی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے لیکن مولانا صاحب اس رات سہن میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے مجھے ان کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی میں نے ذرا سا جھانگ کر دیکھا تو وہ جائے نماز بچھائے گڑ گڑا کر روئے جا رہے تھے شاید اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے کہ ان کے گناہوں پر پردہ پڑ جائے لیکن سچ کو کون ٹال سکتا ہے چند دن بعد ہی اس بچی کی ریپورٹس بھی آ گئیں وہ مولانا صاحب کے خلاف تھی ان سے ثابت ہو گیا تھا کہ بچی حاملہ ہے اسے گردوں کا کوئی مرض لاحق نہیں ہے اب تو وہ مولانا صاحب کو دھکے دے کر محلے سے باہر نکال دیا گیا لیکن چند دن بعد جو خبر سننے میں ملی وہ بہت ہی عجیب و غریب تھی مولانا صاحب اپنی بیٹی کو لے کر اس محلے سے نکل گئے اور ایک سنسان سی جگہ پر جا کر انہوں نے اپنی بیٹی کے سامنے خودکشی کر لی ایک مولوی ہو کر ایک حرام موت کا مر جانا ہم سب کے لیے حیران گنتا ایک تو گناہ کیا اور اوپر سے بدنامی اب تو سب مولانا صاحب کو برا بھلا کہنے لگے ان کی بچی بہت زیادہ بیمار تھی اسے ہسپٹل میں ایڈمیٹ کروا دیا گیا اسے بار بار غشی کے دورے پڑھ رہے تھے لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ بار بار اپنے باپ کا ہی نام لے رہی تھی ان کو یاد کر کر کے رو رہی تھی جب ہم اس سے پوچھتے کہ آخر یہ سب سلسلہ کیا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کہتی چپ ہو جاتی کہتی کہ میرے باپ نے مجھے سچ بتانے سے منع کیا ہے اور میں سچ جانتی بھی نہیں ہوں مجھے کچھ نہیں پتا کہ میرے ساتھ گناہ کرنے والا کون تھا لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ میرا باپ ایک دیندار اور نہایت شریف شخص تھا وہ میرے ساتھ ایسا گناہ کر ہی نہیں سکتا ہم نے کہا کہ سارے ثبوت تمہارے باپ کے خلاف جا رہے ہیں اور تم بھی یہی کہہ رہی ہو کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ گناہ کرنے والا کون تھا وہ کہتی تھی کہ پتا نہیں میں جب بھی ربڑی والا دودھ پیتی تھی تو مجھ پر غنودگی تاری ہو جاتی تھی اور اس کے بعد میں بلکل بے ہوش ہو جاتی تھی جب مجھے ہوش آتا تو مجھے لگتا جیسے میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے یا میرے جسم میں جان باقی نہیں رہی لیکن میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتی کچھ مہینے پہلے میری طبیعت بہت خراب ہوئی تو میرے والد مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے میں نہیں جانتی کہ اس ڈاکٹرنی نے میرے والد سے کیا کہا لیکن واپس آ کر میرے والد پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے مجھے اپنے پاس بلایا مجھ سے اس بارے میں پوچھنے لگے تو میں نے کہا کہ مجھے تو کچھ یاد نہیں اور مجھے واقع ہی کچھ یاد نہیں تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا معاشرہ بہت ہی برا ہے اس لیے تم کسی کے سامنے اپنی زبان مت کھولنا میں سب سنبھال لوں گا پھر وہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں معلوم لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میرے والد بے قصور تھے یہ سن کر ہم لوگ پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آیا سچ تھا تو تھا کیا اس لیے ہم نے اپنے محلے میں اس گلی میں لگے ہوئے خوفیہ کیمرے کی فٹیج نکلوائی تاکہ دیکھ سکیں کہ آخر مولانا صاحب کے گھر میں زیادہ تر آتا جاتا کون تھا اس میں سے ہم نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر تو مولانا صاحب ہی اپنے گھر میں آتے جاتے تھے بس ایک دودھ والا تھا جو اس وقت آتا تھا جب مولانا صاحب زہر کی نماز پڑھنے جاتے تھے اور وہ بچی ہی دودھ والے سے دودھ لیتی تھی ایک دن کی ویڈیو میں یہ بھی دکھایا گیا کہ وہ دودھ والا اس بچی کو الگ سے ایک دودھ کا شاپ پر پکڑا رہا تھا کہنے لگا یہ ربڑی والا دودھ ہے بیٹا پی کر دکھاؤ کیسا ہے اور ابھی ابھی اس کو پیو ورنہ اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی اس بچی نے اس شاپر میں لگے اس ٹراؤ سے وہ دودھ پینا شروع کر دیا کہنے لگی اچھا ہے لیکن اس کے بعد وہ لڑکی اپنا سر پکڑنے لگی فوراں سے دودھ والے نے اسے گرنے سے بچایا تھا کیونکہ وہ بچی بے ہوش ہو چکی تھی اور دودھ والا بھی ان کے گھر کے اندر جا کر دروازہ بند کرنے لگا تھا یہ ویڈیو دیکھ کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے تھے ہم نے ایک نیک شخص پر بہت گھٹیا الزام لگا کر اسے اتنا بدنام کر دیا کہ اس نے موت کو گلے لگا لیا ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ سچ نہیں سنتا نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے شریف لوگ اپنی عزت سے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ تصدیق کروائیں گے تو بدنامی ان کی بچیوں کی ہو جائے گی اسی لئے ایسے واقعات پر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے لیکن جب بچیاں حاملہ ہو جاتی ہیں تو یا تو الزام ان کے کردار پر لگا دیا جاتا ہے یا ان کے والدین پر مولانا صاحب نہایت ہی شریف انسان تھے ان کا تعلق صرف مسجد اور اپنے گھر سے تھا اس لئے اپنی عزت کی خاطر انہوں نے چپ ساتھ لی تھی لیکن ان کی بچی کو کسی نے ایسی حالت میں دیکھ کر انہی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا وہ بچی کہنے لگی کہ میرے والد مجھے ہر وقت کمرے میں بند رکھتے تھے تاکہ میں اس عذاب سے خلاصی پا لوں تو وہ بچہ کسی بے اولاد کو دے دیں بات بھی رہ جائے گی لیکن سکینہ خالہ نے ایک بار مجھے دیکھ لیا اور پھر میری بدنامی کرنی شروع کر دی میرے باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا وہ دودھ والا پکڑا جا چکا تھا پولیس کے چار ڈنڈوں پر اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا تھا کیا؟ کیا ان کی خودکوشی کے ذمہ دار ہم لوگ نہیں ہیں؟ معاشرے کے ایسے لوگ جو اپنی عزت کی خاطر چپ رہ کر ایسی بدنامی سے بچنے کے لیے خودکوشی کرتے ہیں تاکہ معاشرہ انہیں بدنام نہ کرتے اور سچائی کو بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی بچیاں بدنام نہ ہو جائے ان کا قصور وار کون ہے؟ آپ بتائیے